آپ سب پر سلامتی ہوں احمد جہانگیر کا لکھا ہوا ہے میں توقف کے کونے میں گوشہ نشین میر صاحب کی تصویر تکتا رہا شبد پردے کے پیچھے سے ظاہر ہوئے شیر نے جھک کے ہاتھوں کو بوسا دیا آسمانی صحیفوں کی تاریخ ہے ناشناسوں میں حادیث ہتائے گئے پاک بازوں پہ تحمت لگائی گئی پارساؤں کو دنیا نے دھوکا دیا جب زمانے کے ہاتھوں ستائے ہوئے چند سادات ملتان میں بس گئے مائی دھرتی نے ماتھوں کی تازیم کی شاہ دریانے تلووں کو بوسا دیا یار احمد جہانگیر جیتے رہو شہر میں خیر مقدم کا ہنگام تھا واہ بربت کو سہرہ میں پھینک آئے ہو اور مشل کو مٹی میں دفنا دیا ناظرین میں ہوئی آسر رشید اور آپ میرا فیلاک دیکھ رہے ہیں ناظرین ایک دن ملہ نصیر الدین اپنے گدھے کو گھر کی چھت پہ لے گئے جب نیچے اتارنے لگے تو گدھا نیچے اتر ہی نہیں رہا تھا بہت کوشش کی مگر گدھے نے نیچے اترنے سے انکار کر دیا آخر کار ملہ تھک کے خود نیچے آ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ گدھا خود کسی طریقے سے نیچے آ جائے کچھ دیر گزرنے کے بعد ملہ نے محسوس کیا کہ گدھا چھت کو لاتوں سے توڑنے کی کوشش کر رہا ہے ملہ پریشان ہو گئے کہ چھت تو بہت نازوک ہے اتنی مضبوط بھی نہیں ہے کہ اس کی لاتوں کو سہ سکے دوبارہ اوپر بھاگ کے گئے گھرے کو نیچے لانے کی کوشش کی لیکن گدھا جو تھا وہ اپنی زد کے اوپر اٹھکا رہا اور چھت کو توڑنے میں لگا رہا ملہ آخری کوشش کرتے ہوئے اسے دوبارہ دھکا دے کے سیڑھیوں کی طرف لانے لگے اور گدھے نے ملہ کو لات ماری اور ملہ نیچے اور پھر سے گدھا چھت کو توڑنے لگا بلاخر چھت ٹوٹی اور گدھا چھت سمیت زمین پہ آ گیا ملہ کافی دیر تک اس واقعے پہ غار کرتے رہے کہ ہوا کیا پھر خود سے جوابن کہنے لگے کہ کبھی بھی گدھے کو مقام بالا پر نہیں لے جانا چاہی ایک تو وہ خود کا نقصان کرتا ہے دوسرا خود اس مقام کو بھی خراب کرتا ہے اور تیسرا اوپر لے جانے والوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اس کہانی کا پاکستانی حکمرانی طر سے سیاست سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ اس میں گدھے حکام بالا نہیں گدھے جمہور ہیں جنہیں سمجھ نہیں آتی ایک بار دیکھتے ہیں دوسری بار پرکتے ہیں تیسری بار جانچتے ہیں اور پھر سے کسی ایسے ہی زیرک سیاستدان کو مقام بالا تک لے جاتے ہیں ہم جو کہتے ہیں کہ ہم ڈوب گئے ہم مر گئے ہم مزید نیچے چلے گئے تو دراصل حقیقت اس سے مختلف ہے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے مہی باپ یعنی ہمارے حکمرہ ہی اتنی بلندی تک پہنچ جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے مزید نیچے گر چکے ہیں ہم وہیں کے وہیں ہوتے ہیں وہ کہیں کے کہیں نکل جاتے ہیں ہم نے ایسے ایسے مہان دیکھے ہیں کہ جنہیں یہ تک معلوم نہیں ہوتا کہ گھر کا نظام کیسے چلنا ہے ہم ان سے صوبوں کا نظام چلوانے کی بات کرتے ہیں کل بات ہو رہی تھی میں نے ایک لیگی رہنما تھے بڑے سینئر میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں پہ پاکستان کے اندر موروسی سیاست کا خاتمہ کب ہوگا تو کہنے لگے کہ دنیا کے بڑے ممالک میں دو پارٹی سسٹم ہیں وہاں پہ کوئی تیسری پارٹی حکومت میں نہیں آسکتی تو کیا ان کا نظام فیل ہو چکا ہے آپ ان کو برا نہیں کہتے اب میں جواباً جب یہ کہتا کہ وہاں کون چوتھی بار وزیراعظم بننے کا خواہش مند ہے تو شاید وہ برا مان جاتے اس لیے میں نے چپ سادلی جہاں پہ فیصلوں میں عوام کی رائے ماننے کی بجائے عوام سے ہاتھ ملانے کی بجائے کسی اور سے ہاتھ ملانا سعادت کی بات سمجھا جاتا ہو تو عوام کے فیصلے پھر کوئی خاک کرے گا جب عوام سے بلیک میل ہونے کی بجائے حکمران اتحادیوں سے بلیک میل ہونے پہ زیادہ ڈرتے ہوں تو اس ملک کے اندر یہ جان لیجئے کہ نظام آپ کے لیے نہیں ہے آپ نظام کے لیے ہیں کیونکہ پاکستان کے اندر اب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کو جب یہ کہنا پڑ جائے کہ اگر الیکشن سے پہلے ہی ریزلٹ کو تیہ کر لیا جانا ہے تو پھر انتخابات کا کوئی فائدہ نہیں ہم کسی اور کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ہم عوام کا فیصلہ مانیں گے عوام کا فیصلہ مانا کب گیا ہے ہم آپ کو مائی باپ سمجھتے تھے آپ نے مائی باپ بن کے دکھایا کب ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن وہی ہیں جو اس پارٹی کے سربراہ ہونے کے ناتے بلوچستان میں لوگوں سے ملتے تھے ان سے وعد وعید لیتے تھے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اندیا دیا اس پہ ڈگڈگی بجاتے تھے اور اب موجودہ صورتحال کے تناظر میں وہی فصلی بٹیرے جب اٹھے ہیں اور انہوں نے پاکستان مسلم دیگ نون کے اندر شمولیت اختیار کر لی ہے تو اب لیول پلائنگ فیلڈ نہ ہونے کا رونا رویا جا رہا ہے دوسری طرف ذاتی زندگی کو بحث و مباحثے کا حصہ بنانے والے اگر ذاتیات پہ ہی گفتگو کرنے کو اچھا گردانتے ہیں تو پھر پارلیمنٹ سے بازار حسن تک کتاب پڑھ لیں آپ کو اور زیادہ مزا آئے گا جب اپنا آپ بتانے کو کچھ نہ ہو تو دوسروں کو گرانے کے حربے ہی آزمائے جاتے ہیں جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو اپنی گوڈ گورننس بتانے کے لیے آپ کا منشور بتانے کے لیے عوام کو راغب کرنے کے لیے عوام کی بہتری کا کوئی سامان آپ کے پاس نہ ہو تو آپ پھر بتاتے ہیں کہ دوسرا کتنا زلیل ہے ایک اور غار طلب بات ہے کہ لوگ پارٹیوں سے توڑ کے دوسری پارٹی اس میں کیوں شامل کروائے جا رہے ہیں ماضی قریب کے اندر کہا جاتا تھا کہ الیکٹبل کی جو سیاست ہے وہ کسی کو بھی حکومت بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی یہ ایک بنیادی کلیہ تھا اور پچھلی تین دہائیوں سے پاکستان میں یہی رائی جل سکائے وقت تھا لیکن موجودہ صورتحال کے تناظر میں جب لوگوں کی ذہنی اپروچ تبدیل ہوئی جب لوگوں نے یہ ماننا شروع کر دیا کہ ہم الیکٹبل کو شخصیات کے بنیاد کے اوپر ووٹ نہیں دیں گے تو پھر بہت سونے اس کا ایک اور حل نکال ہے انہوں نے ان شخصیات کو بھی پکڑا ہے جو پہلی پہلی بار برسر اقتدار آئیں جنہوں نے اپنی سیاست کا آغاز پارٹی سے کیا اور اسی پارٹی سے منتخب ہوئے اور پھر کیبنٹ کا حصہ بن گئے اب ان لوگوں کو توڑ کے اس اہد کے الیکٹبل بنایا جا رہا ہے تاکہ یہ مستقبل میں جا کے کام آ سکیں اب یہی لوگ جو اس پارٹی سے ٹوٹے پاکستان تحریکہ انصاف سے اور دوسری پارٹیز کے اندر شامل ہو جائیں گے یہ مستقبل کے الیکٹبلز ہیں یہ مستقبل کے فصلی بٹے رہے ہیں یہ مستقبل کے موسمی پرندے ہیں یا یہ مستقبل کے وہ اشخاص ہیں جن کو عرف عام میں ایک خاص لقب سے نوازا جاتا ہے کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو آنے والے سیاست کے اندر آنے والے دنوں کے اندر کسی بھی پارٹی کو مضبوط بنانے کسی کی بھی حکومت بنانے اور کسی کی بھی حکومت گرانے میں اہم کردار ثابت ہوں گے یہ اس اہد کے نئے الیکٹبلز بنائے جار ہیں ماضی کے الیکٹبلز اگر کہیں پہ ہار کا سامنا کرتے ہیں تو ان کے مدد مقابل ان کو کسی حد تک جتوایا جائے گا اور اگر یہ جیتے نہیں بھی ہیں تو پھر بھی کسی نہ کسی کو ڈینٹ ڈلوا کے ایک متنجن بنایا جائے گا اور اسی متنجن سے حکومت بنائی جائے گی یہ سسٹم ہم یہاں پہ چیختے چلاتے رہے کہ پاکستان کے اندر طرز سیاست کو تبدیل ہونا چاہیے ہاں تبدیل تو ہوا اور اسی پیرائے کے اندر ہوا یہ الگ بات کہ مصبت پیرائے میں ہم خود کے اندر تبدیلی نہ لاسکے اب پاکستان کے اندر سیاست اگر آگے بڑھتی ہے اور سیاست میں کردار کوشی والا ہی تمام منظرنامہ دیکھنے کو ملتا ہے اسی کے دہائی کی سیاست پھر سے ہوتی ہے ماضی کے حریف اب کے حلیف اور اب کے حلیف مستقبل کے حریف بنتے ہیں تو پھر پاکستان میں ایک نوجوان ایک نیا ووٹر وہ کونسی بہتری کا سامان اپنے لیے اکٹھا کر سکتا ہے اس کی اپروچ کتنی تبدیل ہو سکتی ہے وہ کس حد تک سیاسی بلوغت کی میراج کو پہنچ سکتا ہے نہ آپ بتا سکتے ہیں نہ میں بتا سکتا ہوں اس کے آگے اگر دنیا کا موڈل ہو دنیا کے ترقی آفتہ ممالک کا طرز سیاست ہو اور الیکشن سے پہلے جہاں پہ مذاکرے ہوں مباحثے ہوں مناظرے ہوں جس کے اندر بات کی جائے کہ ہم نے کیا اچھا کیا ہماری پولیسی بین الاقوامی سطح کے اوپر کیا تھی خارجہ پولیسی کو کس تناظر میں ترتیب دیا اور موجودہ حال کے اندر تم نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں تو اس سے ہی کچھ بہتری کا سامان ہو سکتا تھا بسورت دیگر یہاں پہ صرف اپنے آپ کو بچانے اور دوسرے کو گرانے کی سیاست کسی کو بھی کامیاب نہیں کرے گی لیکن جو تیس سالوں میں نہ سیکھ سکے گئے وہ تین مہینوں میں کیا سیکھیں گے مجھے دیجئے اجازت اللہ نکمات